موسیقی نمازکار دوستو میں ہوں ابھرنجن یادب اور آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کوروی دیم کے بارے میں جو کی پساچنی ہے اب کیا ہے یہ کوروی دیم اور اتنا زیادہ اس کوروی دیم کا ہوا کیوں کا نکھا ہے خاص کر کے اگر آپ ساؤتھ انڈیا کے سائٹ جاؤ تو کوروی دیم کے نام سے آج بھی کئی گاؤں ہیں جو پھر کافتے ہیں اور دب کوروی دیم کا نام سن کے اس کے ہوش انہیں لگ جاتے ہیں کون تھی یہ کوروی دیم میں بتاتا ہوں یہ کوروی دیم وہ پچاسنی ہے جس کو جیتے زندگی میں انہیں پیار نہیں مل پایا یا پھر ایک شارعرک سکھ بول سکتے ہیں جو اس پساچنی کو جیتے جی میں نہیں مل پایا تھا تو اب یہ مرنے کے بعد اس پیار کی تلاش میں ہے کوروی دیم ایسے لوگوں کے تلاش میں رہتی ہے جو کہ اسے پیار دے سکے اور اس کے شارعرک سمند کا سکھ اٹھا سکے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوروی دیم ساؤتھ انڈیا میں بہت ہی زیادہ فیمس پساچنی میں سے ایک ہے بر سب سے خاص اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ کوروی دیم کبھی بھی ساؤتھ انڈیا کے کسی گاؤں میں جا کر بھی کسی کی اوپر حملہ نہیں کر سکتی یا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ایسا کیوں؟ ایسا اسی لئے کیونکہ گاؤں میں ٹیمپل بنے ہوئے ہیں اور جس جس گاؤں میں ٹیمپل بنے ہوئے ہیں کوروی دیم اس گاؤں میں انٹر نہیں کر سکتی ہے تو کوروی دیم کرتی کیا ہے؟ کوروی دیم گاؤں کی باہر آنے جانے والی لوگوں کو ٹارکٹ کرتے ہیں مطلب وہاں کے گاؤں والی لوگ ایسے بھی بڑے بجرک ایسا بھی بولتے ہیں کہ اگر آپ گاؤں سے باہر جا رہے ہو تو آپ سوچ سمجھ کر کے جاؤ اور اگر آپ کو جانا ہی ہے تو آپ دن میں جاؤ آپ شام میں یا پھر آپ رات میں نہیں جاؤ کیونکہ اگر شام میں اور رات میں آپ گاؤں سے باہر جاتے ہو تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوروی دیم سے پالا پڑ جائے دوستو ایک دن کے لئے سوچو کہ آپ گاؤں سے باہر جا رہے ہیں اور کافی رات ہو چکا ہے اور رات کے ٹائم پہ گلتی سے کوروی دیم سامنے آگئے کوروی دیم سے آپ کا پالا پڑ گیا تو اس کے بعد جو وہاں کے لوگوں کو کہنا ہے جنہوں نے اس چیز کو experience کیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے میں کوروی دیم آئیں گی تو وہ آپ کو راہ کر کے بلائیں گے تو ساؤتھ انڈین میں راہ کو شاید بولتے ہیں کہ ادھر آؤ تو اگر وہ آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو وہ پیچھے سے آواز دے گی راہ پیچھے سے اندرسنس آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوروی دیم پیچھے سے آئی ہے اور پیچھے سے انہوں کو hold کیا ہے پیچھے سے انہوں کو پکڑا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے راہ راہ in the sense کہ تم میرے پاس آؤ تو اس کے بدلے میں جو لوگوں کو reply دینا ہوتا ہے وہ ہے ریپو وستہ اب یہ ریپو وستہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ریپو وستہ کا مطلب کی نہیں کل آنا آج نہیں جاؤں اگر آپ یہ چیز کرنے میں سکسسفل ہو جاتے ہو کہ آپ کو پیچھے سے راہ کی آواز سنائی دی اور آپ نے پیچھے پلٹ کے دیکھنا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے سیدھا چلتا رہنا ہے اور آپ کو بولنا ہے ریپو وستہ مطلب کل آنا اور اگر آپ یہ چیز بینا ڈڑے کرنے میں سکسسفل ہو جاتے ہو تو پھر آپ وہاں سے نکل کر کے جا سکتے ہو نہیں تو دوستو بہت سارے ساؤتھ ہندیا میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں ان کو ملتی ہے تو ان کو یہ یہاں پہ بولنا ہوتا ہے تو وہ ان کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ چلے جاتی ہے اس امید میں کہ کل پھر یہ آئے گا دوستو سمجھ ایسے ویڈیوز کے لئے ہمیں لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں ہم ایسے انٹریسٹل ویڈیو کے ساتھ آپ سے جھوٹے رہیں گے تب تک کے لئے راہ